انقلالی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری پچھلے دلم میری ملاقات پاک پتر شریف کے ایک بزرگ دوست سے ہوئی بڑی مددکت بات ہماری ملاقات ہوئی تھی تو باتوں باتوں میں مجھے بتانے لگے کہ اداکرہ سائمہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اور وہ بڑی دکھی خاتون ہیں لیکن ہیں بہت اچھی میں نے پوچھا کہ ان کا دکھ کیا ہے وہ بڑی خوشحار اسم کی گزار ہی ہے سید نور صاحب کے ساتھ اور جوانی سے لے کر اب تک وہ فلموں میں کامیاب رہی ہیں ڈراموں میں کامیاب رہی ہیں پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے پھر انہیں دکھ کسی بات کا ہے کہنے لگے کہ ان کی چونکہ اولاد نہیں ہے اس بات کو انہیں دکھ ہے کہ اب تو پچاس سال سے زیادہ ان کی عمر بھی ہو چکی ہے تو وہ مجھے کہہ لی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے تو اولاد کی نمت سے سرفراز فرمائے تو میں تو ان کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالی ہی ہے جو کسی کی مراد پوری کر سکتا ہے بڑی دکی خاتون ہے ان کی زبان سے میں نے جب یہ بات سنی تو میرے ذہن میں یادوں کا ایک تفان جو ہے وہ نازل ہو گیا یادیں میری تازہ ہو گئی اور میں یہ بے چین کرنے لگی اور مجھے ایک بات جو میں جانتا تھا اس حوالے سے کہ سائمہ کے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور اولاد کا غم ملا شباہ ایک ایسا غم ہے کہ اولاد ہوتے ہوئے بھی ہاتھوں سے چلی جائے تو اس کا بھی غم ہوتا ہے اور جن کی اولاد نہیں ہوتی اس کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کسی زورت پر دنیا کی نیکتیں بھی حاصل کرنے تو اولاد کے اولاد کے متبادل کوئی خوشی اس کو نصیب نہیں ہی ہو سکتی اور اولاد حاصل کرنے کے لیے تو انسان بہت سارے جتنبی کرتا ہے پیرو فکیروں کے پاس جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے ہر علاج میں سے گزر جاتا ہے تاکہ اللہ تعالی اس کو اولاد کا سکتا کرنے اب سائمہ کی اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے میں تو نہیں جانتا لیکن برسوں پہلے جب سائمہ کی سوطن یعنی باجی رکسانہ سے ہماری ملاقات ہوتی تھی باجی رکسانہ جسے میں بڑے پیار سے ہم باجی رکسانہ کہا کرتے تھے زمانہ انہیں رکسانہ نور کے نام سے جانتا ہے چونکہ میرا ذاتی طور پر ان کے ساتھ کو تعلق ایسا تھا جس کے وجہ سے میں انہیں باجی کہتا تھا اس کی کیا وجہ تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائمہ کے اس گھام کے پیچھے مجھے ایک خچہ سا ایک نظر آتا ہے اور ایک دکھ کی ایک کیفیت میں مجھے مبتلا کر دیتا ہے ایک کرپسہ ہے جو میرے سینے میں پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سائمہ کو باجی رکسانہ نور کی جو بدعا ہے وہ لے بیٹھی ہو لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ آئے اس بات کا میں آپ سے دس پیس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے عمال ایسے ہوتے ہیں کہ جسے ہم دوسروں کے لیے تقریف کا پائس بن جاتے ہیں اور دوسروں کے دل سے پھر کوئی نہ کوئی بدعا نکلتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑے صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہر امتحان میں سے گزرتے ہیں اور کسی کو بدعا نہیں دیتے لیکن جو تقریف میں مقتلہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے اور بدعا بھی اس کے جو ہے دل سے نکل جاتی ہے اور بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں اور بدعائیں دونوں ہی قبول ہو جاتی ہیں اور کسی کو پھر اس بدعا کی جو نغوست ہے وہ لے گیٹی ہے میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ سائمہ کو اللہ تعالیٰ اس بدعا سے بجائے رکھے جو میں نے خود باجی رکسانہ کے موں سے سنی تھی اور وہ بدعا کیا تھی پہلے اس سے میں پہلے یہ بتا دوں کہ رکسانہ نور یعنی جنہیں ہم رکسانہ نور کے نام سے یاد کرتے تھے وہ ہماری سینئر تھی سیارپورٹ سے تعلق تھا میرے ہی شہر سے وہ کا تعلق تھا ہمارے لئے وہ بڑا سمبل تھی کہ انہوں نے جوانی میں صحافت میں آ کر ایک بہت بڑا نام کمائیا تھا اور اتفاق ایسا تھا کہ سیارپورٹ میں جو ان کے استاد تھے جو مینڈور تھے وہی میرے بھی استاد اور میرے مینڈور تھے اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ رکسانہ نور نے چھوٹی سی عمر میں کتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں وہ اس زمانے میں روزنامہ جنگ کے ساتھ بابستہ ہو گئی تھی اور پھر سید نور کے ساتھ بھی ان کی تقریبے ایٹی فور ایٹی فائل میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور یہی وہ زمانہ تھا جب میرا بھی جنرلزم میں میں نے قدم جمانے شروع کیے تھے اور سیارپورٹ سے جنرلزم شروع کی تھی اور میرے بھی وہی استاد تھے جو رکسانہ نور صاحبہ کے استاد بھی تھے مینڈور بھی تھے اور وہ کسے یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے اس حوالے سے ہمارا جو تعلق تھا رکسانہ باجی کے ساتھ قائم ہوا اور میں جب سیارپورٹ سے روزنامہ جانب آیا کرتا تھا تو ان سے ملاقات بھی ہوا کرتی تھی تو اس سے بہت زیادہ ہماری عزت کیا کرتی تھی اور بتایا کرتی تھی ہمیں سمجھایا کرتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اگر تم لوگوں نے کریئر بنانا ہے تو تمہیں آپ کتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑی اچھی باتیں تھی جو ہم نے نصیحت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی اور وہ جب بھی آتے تھے چائے پلاتی تھی اور بڑی خوشدری سے ملاقاتی تھی ایک شہر کی نسبت بھی تھی ایک استاد کا ایک تعلق بھی قائم تھا ہمارے درمیان اب اتفاق کیسا ہے کہ میری زندگی میں ایک دوسرا ایک استاد جو آئے وہ علی سفیان افاقی صاحب تھے علی سفیان افاقی صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی ایک معروف تھی کہ سید نور جو رکسانہ نور کے شوہر تھے وہ افاقی صاحب کے بھی کسی نہ کسی طرح سے شاگرد کہلائے چاہتے تھے اور افاقی صاحب خود بتاتے تھے میں نے سید نور کو کئی سکرپٹ لکھنے میں جو ہے انہیں سمجھایا بتایا انہیں ٹکنیک سکائی اور چونکہ سید نور کے اندر خود بہت زیادہ صلاحیت تھی سیکھنے کی بھی عدب کربی اور بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے احترام بہت زیادہ کرتے تھے لیکن چونکہ افاقی صاحب ان کے بھی استعاد تھے تو اس نشبت سے اگر دیکھا جائے تو سید نور کے جو استعاد تھے وہ میری بھی استعاد تھے اور میں نے زندگی کی کہ چوبیس سے پچیس سال جو ہے افاقی صاحب کے ساتھ ادارہ نوائی وقت میں گزارے ان سے بہت کچھ سیکھا اب یہ بات یہ ہے کہ اسی نشبت سے جو رکسانہ نور صاحبہ تھی وہ ہمارے نوائی وقت میں تشریف لائے کرتی تھی باہر میٹلوں میں بھی ملاقات ہو جائے کرتی تھی پھر جب لوگ جب انہیں کہا کرتے تھے کہ سید نور صاحب نے تو آپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے اصل میں سائمہ سے شادی کرتی ہوئی ہے اس وقت ہم دیکھا کرتے تھے وہ خاص طور پر بہت غصہ کیا کرتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ بالکارائی سے کام لے رہے ہیں میں خود بھی صاحبت میں رہی ہوں مجھے پتا کہ آپ لوگ کتنا میرے سے مسالہ لگاتے ہیں میرے شادی ایسے نہیں ہو سکتے سید نور پر انہیں اندہ اعتماد تھا لیجن آہستہ آہستہ جب باتیں کھلنا شروع ہوگی پھر وہ وقت آیا کہ جب دس سال تک سید نور نے سائمہ کے ساتھ اپنی شادی کو چھپائے رکھا اور پھر رکسانہ نور سائمہ نہیں اعتراف کیا اور وہ مجھے لمحہ آج تک یاد ہے وہ میں بھول نہیں پایا کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے رور ہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بڑی بہادر خاتم تھی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سید نور نے دھوکہ دیا ہے یہ وہی شخص ہے جس کو بنانے کے لیے میں نے اپنی جنرلزم قربان کی میں نے بہت زیادہ ان پر محنت کی ان کا ایکسپوئیر بہت زیادہ میں نے بڑھایا اس زمانے میں جب سید نور ایک صرف سکریپٹ رائیٹر تھے سپریم پلیر رائیٹر تھے لیکن وہ خود ہدایتکار بھی بننا چاہتے تھے پروڈیوسر بننا چاہتے تھے اور اپنی زندگی کو ایک نئے رنگ ڈم کے ساتھ آ کے بڑھانا چاہتے تھے ان کے اندر چونکہ صلاحیتیں بہت زیادہ تھی تو میں نے ان کو گروہ کیا اور ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کی اور سید نور کو حقیقت میں ایک پاکستان کا پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک موتبرد نام بنانے میں جو میں نے کردار ادا کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس وقت مجھے اس بات پر بھی یقین آ گیا کہ ایک کامیہ مرد کے پیچے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے سید نور کے پیچھے اپسانہ نور کا ہاتھ بہت زیادہ میند دی آخری وقت میں جب ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی تو وہ کہا کرتی تھی کہ جب کئی فلموں کی شوٹنگ پر مجھے شک بھی ہوتا تھا مجھے کئی تکنیکی عملہ بھی یہ بات بتایا کرتا تھا اور درازدار بھی یہ بات بتایا کرتے تھے کہ سید نور اور سائمہ کی اپس میں شادی ہو چکی ہے لیکن میں یقین نہیں کرتی تھی لیکن جب میرا یقین جو ہے حقیقت میں بدلنے لگا تو میں میں سائمہ سے یہ کہا کرتی تھی کہ آپ نے سید نور سے کیا واقعی شادی کر لی ہے تو سائمہ انکار کر دیا کرتی تھی کہ نہیں میں نے ان کے ساتھ باجی شادی نہیں کی میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی اور یہی بات جب چلتے چلتے رخصانہ نور کو جب یہ پتا چل گیا کہ حقیقت میں سید نور نے سائمہ سے شادی کر لی ہے تو وہ ٹوٹ پوٹ گئی تھی اور ان کا دل اتنا ٹوٹا کہ وہ دپریشن کا بھی شکار ہو گئی وہ اس دن میرے سامنے بیٹھ کے نوائے وقت میں ایوانے وقت میں بیٹھ کے میرے سامنے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سائمہ نور کو کبھی سکھ نصیب نہیں ہوگا اور میں دعا کروں گی کہ اسے اولاد کا دکھ جو ہے وہ نصیب ہو اور اسے پتا چلے کہ میرے بچوں کو جس طرح جیتے جی اس نے ایک طرح سے یتیم کر دیا ہے بے سہارا کر دیا ہے اور میرا ایمان جو ہے اس نے خراب کر دیا ہے تو اس کو کبھی سکھ نصیب نہ ہو تو ہم ان کو سمجھایا کرتے ہیں کہ بھا جی آپ اپنا دل بڑھا کریں آپ نے زمانہ دیکھا ہے سیجد نور نے نکاح کیا ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیا انہوں نے وہ کہتی تھی کہ اس نے جھور تو بولا نا مجھے چھپائے تو رکھا نا دس سال تک وہ اس بات کو چھپا کر کہ وہ کسی ایک دوسری عورت کا بھی ہو چکا ہے وہ میرے ساتھ بھی رہتا تھا تو یہ دکھ جو ہے میں بھول نہیں سکتی رکھسانہ نور کا دل اصل میں بہت بڑھا تھا اس کے باوجود انہوں نے بہت ساری باتوں پرداشت بھی کیا تھا لیکن وہ کہاں کرتی تھی میں کیا کل میں کس کے سامنے روں اگر میں ساتھ کے سامنے روں گئی شاہد تو میرا جو ہے ایمان سارے کا سارا ختم ہو جائے گا میری اولاد کا مزور ہو جائے گی اور میں ٹوٹ پوٹ جاؤں گی اور میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے سامنے ٹوٹ پوٹ جاؤں گی پیر صاحب نے مجھے جب یہ بات بتائی کہ سائمہ نور جو کس کرد میں سے گزرتی ہیں اور انہیں کس بات کی خواہش جو رہتی ہے تو میری یادوں کے دیئے پھر سے روشل ہو گئے اور مجھے رکھسانہ نور جنہیں ہم کبھی رکھسانہ آرزو کہتے تھے وہ بے آرزو ہو کر اس دنیا میں گئیں انہوں نے جو محبت یا اپنے شوہر کے نام وبستہ کر کے جان ساری کے ساتھ ان کی خدمت کی تھی ان کا دکھ اور درد پھر مجھے رولانے پر مجبور کر رہا ہے کہ رکھسانہ نور نے اپنا آخری وقت اتنی تغلیف میں گزارا تھا لیکن وہ اپنی اولاد کے سکھ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی تھی سید نور کے لیے بھی دعا کیا کرتی تھی لیکن نا جانے کیا بات تھی کہ سائمہ نور کے لیے ان کے دل سے کوئی دعا نہیں نکلتی تھی میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سائمہ کو بھی ہر طرح کی مصیبت سے بچائے اور رکھسانہ نور کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلاند کرے